اسلام علیکم جوشیلے ٹیویلرز امیدے بھی تمام دوست خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے ویزا کٹیگری کی ایک ایسی ویڈیو لے کے آیا ہوں جو میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گا کہ آپ کس طرح کچھ بھی مہینوں کے اندر ایک سیکنڈ پاسپورٹ حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی ایک ایسی سٹرونگ کنٹری کا جو کنٹری ساؤتھ یورپین کنٹریز کے اندر آ رہی ہے بلکہ بہت جلد شنجن کنٹریز کا پارٹ بھی بننے والی ہے اور اس کنٹری کا پاسپورٹ ہونے پہ آپ کو سارے شنجن کنٹریز کے اندر ویزا فری ایکسس بھی مل جائے گی تو دوستو یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو مین کی پوائنٹس کٹیگوریکل ہی بتاؤں گا اور میں گیرنٹی کرتا ہوں کہ اگر آپ کی ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو ایک پاتھوے مل جائے گا کہ اگر آپ بھی دوسرا پاسپورٹ حاصل کرنا چاہتے تو اس کو کیسے حاصل کریں گے بہت سارے لوگ جانتے ہیں جو ٹریول کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستانی پاسپورٹ پہ کچھ پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں جب وہ انٹرنیشنل ہی ٹریول کرتے ہیں امیگریشن کے اندر بھی پرابلمز آتی ہیں آگے کلیرنس کے اندر بھی پرابلمز آتی ہیں تو لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے پاس دوسرا پاسپورٹ ضرور ہو تو آئیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں مگر پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹفیکشن کو آن کر لیں دوستو میں جس کنٹری کی بات کر رہا ہوں اس کنٹری کا نام ہے نورت میکیڈونیا جو کہ ساؤت یورپ کے اندر واقع ہے نورت میکیڈونیا یہ اسی کنٹری ہے بہت سارے لوگوں نے تو اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا لیکن جب آپ اس کو ایک دفعہ گوگل کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کنٹری بڑی ڈیولپٹ کنٹری ہے اور اس کنٹری کے اندر جو نوملی پاکستان انڈیا بنگلہ دیج جیسی کنٹری کے اندر لوگ موو ہونا چاہ رہے ہوتے کسی بہتر کنٹری میں جو چیزیں ڈھونڈ رہے ہوتے وہ ساری چیزیں آپ کو اس کنٹری کے اندر نہ صرف مل جائیں گی بلکہ آپ وہاں پر اس پاسپورٹ کے اوپر وہ سارے پرکس بھی انجوائے کر سکتے ہیں جو نوملی ایک یورپین کنٹری کے اندر لوگوں کو ملتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نورت میکیڈونیا کی آپ کو پاسپورٹ کیسے ملے گا کیا طریقے کار ہوگا دوستو دوستو سب سے پہلے اس پاسپورٹ کی حصول کے لیے آپ کو تین سٹیپس فالو کرنے ہوں گے مطبکہ تین ایسے طریقے ہیں جس کے ذریعے سے آپ جو ویزا بھی حاصل کر سکتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ فرسٹ سٹیپ جو ہے جو پہلا طریقہ ہے وہ شیئر کرتا ہوں پہلا طریقہ ہوتا ہے کسی بھی کنٹری کا اگر آپ کو کوئی ویزا چاہیے کوئی پاسپورٹ چاہیے تو کنٹریز آفر کرتی ہیں کہ بھئی آپ ہمارے ملک کے اندر آ کے انویسمنٹ کریں اور ہم آپ کو اس انویسمنٹ کے اگینج جو ہے وہ پاسپورٹ دے دیں گے سب سے پہلے ترکی جو ہے وہ آپ کو انویسمنٹ کے تھروں جو ہے وہ پاسپ نہیں کرتا کہ وہ کروڑوں روپے کی انویسمنٹ کریں ترکی کے اندر جا کے پراپٹی خریدیں بیزنس لیں اور اس کے بعد بھی ان کو وہ ویلیو نہ مل سکے جو ان کو ملنی چاہیے ہے نورٹ میکٹونیا آپ کو یہ آفر کرتا ہے کہ اگر آپ دو لاکھ یورو کی انویسمنٹ کرتے ہیں وہاں پر اب انویسمنٹ دو طرح سے ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ آپ کوئی نیو بیزنس ریشٹر کریں اور اس کے اندر انویسمنٹ کریں یا پھر آپ کسی الڈی اسٹیبلش کمپنی کے اندر انویسمن پاکستان کے اندر آپ بیزنس کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ یہ بولیں گے کہ ہم پاکستان نوی بیزنس کر سکتے ہیں لیکن یہ مت بھولیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے ویڈیو ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں سے کسی دوسری کنٹری جائیں وہیں پر رہیں اور وہیں کا پاسکورٹ حاصل کر لیں دو لاکھ یورو اگر میں یورپ کے حساب سے بات کروں تو کچھ بھی بڑی رقم نہیں ہے دو لاکھ یورو کے اندر کچھ بھی نہیں آتا ایک چھوٹا سا گھر بھی نہیں آتا یورپ کے اندر اور ا اگر میں پاکستان کی بات کروں تو پاکستان میں بھی آپ کے تین سے چار کروڑ کے اندر ہی جا کے ایک بہتر اچھی لوگیشن کی اوپر آپ کو ایک دو سو تین سو کچھ گھر مل رہے ہوتا ہے لیکن یہ پیسے آپ کے ضائع نہیں ہوئے ہیں بلکہ یہ پیسے آپ کے انویسٹ ہو گئے ہیں اگر آپ کسی بزنس کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں تو آپ منتھیلی اس کا پروفیٹ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے اور اگر آپ اپنے بزنس کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں تو آپ اس انویسمنٹ کے ذری یہ جب آپ وہاں پہ موو ہوں گے تو آپ کو کسی کی جاپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ اپنا خود سے کاروبار کر رہے ہوں گے اس پروسس کے دروں آپ کو چار مہینے کے اندر یہ کنٹری اس وقت پاسپورٹ دے رہی ہے اس سے پہلے مالٹا بھی آپ کو پاسپورٹ دے رہا تھا لیکن اب مالٹا نے اپنا پروسس مشکل کر دیا ہے اور اب مالٹا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پہلے انویسمنٹ کریں گے اس کے ایک سال تک وہ پہلے چیک کریں گے پھر وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کو پاسپورٹ ملنا چاہیے یا آپ کو پاسپورٹ نہیں ملنا چاہیے تو دوستو یہ گولڈن اپرچونٹی ہے اگر آپ بھی انویسمنٹ کا سوچ رہے ہیں کسی بہتر کنٹری میں جہاں کا پاسپورٹ آپ لے سکیں تو اس کنٹری کے اندر آپ انویسمنٹ کر کے اپنا پاسپورٹ حاصل کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ دوستو یہ ہے کہ آپ ایک ویجڈ ویزا لیں اور ویجڈ ویزا لے کے آپ سب سے پہلے نورٹ میکیڈونیا جائیں اور وہاں پر جا کر آپ جو ہیں وہ وہاں کے کسی لوکل سے شادی کر لیں اگر آپ لڑکی ہیں تو لڑکے ہیں تو لڑکی سے شادی کر لیں اب شادی بہت سارے لوگ اس طرح سے بھی کرتے ہیں کہ وہ جا کے پیپر میریج کر لیتے ہیں پیپر میریج میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک انویسمنٹ ہے اوویٹلی وہاں کے لوکل کو آپ پے کرتے ہیں سارے پروسس سے گزرتے ہیں اور یہ پروسس جو ہے میں نورملی لوگوں کو ریکمنٹ نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ یہ اکثر بیک فائر بھی ہو جاتا ہے تو اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا لائف پارٹنر وہاں پہ موجود ہے آپ کا انتظار کر رہا ہے کسی دریہ کے کنارے تو آپ جا کے اس سے مل سکتے ہیں اور شادی کر سکتے ہیں اور اپنا پاسپورٹ حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی صرف اٹھ مہینے کے اندر اب لیکن اس پرپس کے لیے بھی آپ کو ویزٹ ویزا کی ضرورت ہوگی تیسرا طریقہ ہے دوستو کہ آپ ویزٹ ویزا پہ نورٹ میکیڈونیان جائیں اور وہاں جا کے آپ اپنی جاب دھونڈے اور اپنی جاب ملنے کے بعد آپ اپنے ویزٹ ویزا کو ورک ویزا کے اوپر کنورٹ کروا سکتے ہیں لیکن اس پروسس کے اندر آپ کو پانچ سال کا ورک ویزا مل جائے گا اور پانچ سال کے بعد جو ہے وہ آپ کو پاسپورٹ مل جائے گا تو یہ ایک تھوڑا سا لانگ ٹرم پروسس ہے لیکن اس پروسس کے ذریعے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ موو ہوئے ہیں باہر باہر سیٹل ہوئے ہیں اور اب اپنی زندگی وہاں پہ گزار رہے ہیں اچھا اب ان دونوں پروسس چاہے آپ کو شادی کرنی ہو چاہے آپ کو جاب کرنی ہو دونوں کے حصول کے لیے آپ کو چاہیے ہے ویزٹ ویزا اب بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آرہا ہوگا کہ بھئی ویزٹ ویزا جو ہے وہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ان تمام کنٹریز کے لیے خاص کا نوٹ میکڈونیا کے لیے تو میں اس کے لیے ایک الگ سے پوری ویڈیو بناوں گا آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن کے اندر بتائیں گے اگر تو آپ لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے کہ آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کنٹری کا ویزٹ ویزا ہم کیسے لیں تو میں اس کی ایک کٹیگوری کے لیے بلکل الگ ویڈیو بناوں گا جسے میں پورا کمپلیٹ آپ کو پروسیجر بھی گائیڈ کروں گا اور یہ بھی گائیڈ کروں گا کہ کتنے مہینے کا ویزا ملے گا کس طرح سے ویزا ملے گا کیا ویزا کی کاؤسٹ ہوگی کیا ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہوں گے اور کتنے دن میں آپ کو ویزا مل جاتا ہے وہ ساری چیزیں میں آپ کو ایک سیپریٹ ویڈیو کے اندر گائیڈ کر رہا ہوں گا فیلال آج کی جو میری ویڈیو تھی وہ اس بات کو لے کے تھی کہ آپ نوٹ میکڈونیا میں کیوں ٹریول کر سکتے ہیں کیوں ٹرانسفر ہو سکتے ہیں اور کیوں وہ کنٹری جو ہے اس کا پاسپورٹ اتنا زیادہ سٹرونگ ہے باقی دوسری کنٹری سے اگر میں مقابلہ کروں بہت ہی جلد یہ کنٹری جو ہے وہ شنجن کنٹری میں آ جائے گی تو دوستو آپ بھی جانتے ہیں کہ ایو کنٹری جو ہیں وہ ان کی کیا ورث ہے اس وقت اور لوگ کس طرح سے پاگلوں کی طرح پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ ان کو کسی طرح سے شنجن کنٹری کا پاسپورٹ ملتے ہیں جیسے حالات ہوتے چلے جانے ہیں آگے آنے والے وقتوں میں بہت ساری چیزیں مشکل ہوتی چلی جائیں گی تو جو لوگ اس وقت ابھی سوچ رہے ہیں کہ ان کو اپلائے کرنا چاہیے میں ان لوگوں کو یہی گائیڈ کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ صحیح ٹائم ہے کہ وہ اپنا ویزا جو ہے وہ اپلائے کریں دوستو آئی ہوپ سو یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں کو ضرور ہیلپ آؤٹ کرے گی میں نے کوشش کی تھی کہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ضرور گائیڈ کر سکوں کہ اگر آپ کے میرے پاس روزانہ کی بنیاد پہ بہت سارے ایسے لوگ آ رہے ہوتے ہیں کل بھی میرے آفس میں ایک کلائنٹ آئے تھے جو کہ یوکے کے کیئر ورکر ویزا کے اوپر بائیس ہزار یورو بائیس ہزار پاؤنڈ کی انویسمنٹ کر رہے تھے بائیس ہزار پاؤنڈ سننے میں آپ کو آسان لگ رہا ہے لیکن بائیس ہزار پاؤنڈ اسی لاکھ سے اوپر کی رقم ہے تو جب آپ اتنی بڑی انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور جا کے وہاں پر آپ نے جوب ہی کرنی ہے جو کہ آپ کو سیکیور بھی نہیں ہے بہت سارے اس میں بھی کیسے سامنے آئے ہیں کہ لوگ جب وہاں پہ پہ پہنچے تو کچھ مہینے کے بعد کمپنی بند ہو گئی کسی نے بتایا کہ کچھ مہینے کے بعد ان کو جوب سے نکال دیا کیونکہ موسٹلی دمی جوبز ہوتی ہیں تو اتنا بڑا رسک لینے سے بہتر یہ ہے دوستو کہ دنیا کے اندر اور بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جو کنٹریز آپ کو عزت بھی دیں گی آپ کو پاسپورٹ بھی دیں گی اور آپ وہاں پہ سیف اینڈ سیکیور اپنی زندگی گزار سکتے ہیں نورت میکیڈونیا کا اگر آپ سیفٹی انڈیکس چیک کریں تو یہ آوٹ آف فائف ٹو پائنٹ فائیو ہے ٹو پائنٹ فائیو ہے اٹ مینز کہ یہ ایک سیفیس کنٹری ہے جہاں پہ آپ بہ آسانی اپنی فیملی کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور آپ ایک دفعہ گوگل ضرور کی دے گا اس کنٹری کی پکچرز اور ویڈیوز تو آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کنٹری کتنی خوبصورت ہے دوستو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور آپ کی کوئی بھی کیوڈی ہو تو ہمیں وہ کومنٹ سیکشن میں ضرور آپ بتائیں اور اگر آپ ہم سے ویڈر ویزا کنسلٹنسی حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے کیریئر کے لیے تو آپ ہم سے کونٹیک کریں 0333 3599811 پہ اپنا بہت خیال رکھئے گا السلام علیکم